السلام علیکم جی بینگ اومیوپریتھک ڈاکٹر میں آج بات کر رہا ہوں کچن گارڈننگ کے بارے میں کچن گارڈننگ ایک ترم ہے جو اس لئے استعمال کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے سین میں مختلف سبزیاں لگا کے ان سے مستفید ہوتے ہیں جیسے میں نے لگائی ہوئی ہیں سب سے پہلے الکہ الکہ آپ کو طرف دیتا ہوں کہ کون کون سی چیز میں نے لگائی ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں سب سے پہلے جو میں نے لگائی ہوئی ہے وہ لیمن گراس ہے لیمن گراس کا پودا اچھا خاصا بڑا ہو گیا ہے بے شمار دفعہ اس کی کٹنگ کار چکا ہوں لیمن گراس ویل نون ایک پودا ہے جس کی خوشبو بہت مزے کی ہے اور اس کے فائد بے شمار ہیں جس میں سب سے بڑا فائدہ اس کا انٹی آکسیڈنٹ ہونا ہے اگر آپ چائے کو کٹ آف کر کے لیمن گراس کو ان کر لیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ایون دیٹ بہت بڑی بیماریوں سے جیسے کینسرس ڈیزیز بگرائیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ کوالٹیز ہیں اور یہ باڈی کو ڈیٹاکس کر دیتا ہے اور جسم کا خون صاف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں تو میں نے اپنے کچن میں سب سے پہلے لیمن گراس لگایا ہوئے جس کا کعوہ میں رات کو بقائدہ استعمال کرتا ہوں دوسری چیز جو میں نے لگائی ہوئی ہے وہ مرچ کا پودا ہے یہ پنیری میں لے آیا تھا تو یہ گرین چلی جو ہیں یہ میں نے لگائی ہوئی ہیں اچھا خاصہ اس کے اوپر پھال آیا ہوئے ہیں اور ڈیلی ہم ہانڈی میں اس گرین چلی کو استعمال کرتے ہیں چٹنی وغیرہ بھی اس کی جو چلی ساوس ہے وہ بھی ہم فریش بناتے ہیں گر میں سبزیں لگانے کا ایک جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو شہر سے سبزیں ملتی ہے اس کو گندہ پانی لگائی جاتا ہے تو جس طرح کا پانی لگائی جاتا ہے وہی اثرات اس کو ملتے ہیں دوسرا بہت زیادہ ہیوی قسم کی کھادیں فیٹلائزر ارٹیفیشل فیٹلائزر ڈالی جاتی ہیں جس سے وہ پودا آتی ہیں یہ چیزیں چونکہ اس میں پیور حیل وغیرہ ڈالی جاتی ہے اور گینک کھاد ڈالی جاتی ہے تو اس میں اس طرح کا کھادوں کی اثرات جو ہیں اس طرح کے نقصان دی اثرات نہیں ہوتے یہ دو تین پودے ہیں لیکن گھر کی آنڈی ایک ایوریج گھر جو ہے ہاؤس ہولڈ ایوریج ہاؤس ہولڈ اس کی آنڈی آرام سے بن سکتی ہے بہنگن کے کوالٹیز میں یہ ہے کہ یہ بلغم کے لیے انتائی مفید ہے سانس کی بیماریاں جن کو ہیں ان کے لیے یہ ضبط داست ہے بہت تھوڑی جگہ گیر رہا ہے دو چار پودے ہوں تو آپ کے گھر کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اس طرح تین چار پودے آپ کے گھر کے بجٹ میں بڑے معامل ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جگہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ گملے میں مٹی ڈال کے بھی چار پانچ پودے لگا سکتے ہیں چار پانچ پودے لگے ہوئے ہیں تو گھر کے لیے کافی یہ سبسطوری کے پودے دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور دیوار کے اوپر چاٹ گئے ہیں یہ بہت سوفٹ سی گزا ہے مریضوں کے لیے اور گھر کی آپ گھر پہ لگا سکتے ہیں وہ سبسطوری ہے ذائقے میں بھی بہت دست ہے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے اور جگہ بھی بہت کم گیتی ہے آپ کسی گملے میں لگا کے دیوار پہ اس کو چڑھا سکتے ہیں اور ایک پودہ ہو یا دو پودے ہو تو آپ کی گھر کی ضرورتیں سے پوری ہو سکتی ہے ایک اور بڑی اہم چیز جی پودینہ جو کہ ایک منطبہ بڑا استعمال ہوتا ہے میدے کے امراض کے لیے بہت زیادہ مستعمل ہے اس کی چٹنی بڑی مزے کی بنتی ہے اور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے ساتھ سبز مرچ ڈال کر پودینہ کا کعوہ بھی استعمال کیا جاتا ہے میدے کے امراض کے لیے بدعظمی کے لیے اس کے علاوہ مختلف کھانوں میں خوشبو کے طور پر بھی ڈالا جاتا ہے بریانی بگرہ میں بھی اور منٹ مارگریٹا بھی بنایا جاتا ہے گرمی کے اس مصمے منٹ مارگریٹا بہت فرد بخش ہوتا ہے یہ چھوٹے مٹے گملے میں بھی لگایا جا سکتا ہے چھوٹے گملے میں بھی لگاؤ تو ایک گھر کی ضرورت جو ہے وہ یہ پوری کر سکتا ہے پھر جنبرا آجاتا ہے بھنڈی توری کا لیڈی فنگر یا بھنڈی توری یہ بچوں کی بہت ہی پسندیدہ سبزی ہے بچے اور پوڑے سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں بھنڈی گوشت بھی بڑے مزے سے کھایا جاتا ہے اور بھنڈی آلو بھی بڑے مزے سے بن دے ہیں اس کے بھی چار پانچ پودے ہوں تو آپ کے گھر کی انڈی آسانی سے بن سکتی ہے کوئی اتنی لمبی چوڑی محنت اس پہ نہیں پڑتی گھر کے سین میں آپ یہ لگا سکتے ہیں اگر گھر کے سین میں جگہ نہیں ہے تو پھر آپ اسے گملوں میں لگا سکتے ہیں مجھے تو چونکہ گھر تھوڑا سا بڑا تھا اور مختلف کونوں خدروں میں سبزیاں میں نے لگا لی میرے پاس جگہ کا کوئی ایشو نہیں ہے اور ابھی بیچ میں سین میں میں نے جگہ تیار گی ہوئی ہے مٹر وگرہ لگانے کے لئے براہل اگر آپ کو یہ جگہ کا پرابلم ہے تو آپ یہ سبزیاں گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں اس طرح صاف پانی سے تیار شدہ سبزیاں اور گندے پانی سے تیار کی گئی بازاری سبزیاں سے آپ بچ سکتے ہیں گھر کی سبزیاں کھائیں اور ارگینک کھاڈ ڈلی ہوئی ہے اس میں کوئی ایوی قسم کی کھادیں بھی نہیں ڈلی ہوئی تو اس لئے یہ صحت کے لئے بہت اچھا ہے یہ آپ کی بجٹ کے لئے بڑی سپورٹیو چیز ہے اور دوسرا جو فریش اور تازہ سبزی ہے وہ گھر کی ہی مل سکتی ہے آپ کو مرگیٹ یا بازار میں سبزی کئی دن بعد آپ تک پہنچتی ہے تو اس میں وہ ٹیس یا ذائقہ نہیں ہے آپ لوگ لازمی یہ کام کریں گھر میں سبزیاں لگائیں الگی پھل کی برزش بھی ہوتی رہتی ہے اور بندہ جو ہے وہ فریش رہتا ہے یہ میں نے سویٹ پامکن لگایا ہوئے ہیں اس کا حلوہ بہت مزے کا بنتا ہے تو بچے اور بڑے اور نوجوان تمام عمر کے لوگ اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اسپیشلی جب اس کے ساتھ دودھ مکس کر کے اس میں خوشک میں وجہات بھی ملائے جائیں تو پھر یہ پیٹھا یا سویٹ پامکن اس کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے ایلویر ابھی آپ کے کچن گارڈننگ کا بہت اہم حسائی جی یہ بھی ایک گملے میں لگائی جا سکتی ہے یہ چہرے پہ ماسک پر لگانا ہو چہرے کی تازگی کے لیے استعمال ہوتی ہے پھر میدے کے امراض کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے کھانے میں مہنگی کریمی خریدنے کے بجائے آپ یہ استعمال کریں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں چینل پھر میرگوز